گوتم گمبھیر کے کوش بڑھنے کے بعد جب سورکمار یادو کو کیاپٹن بنایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ پانڈیا اب کبھی کپتان نہیں بن سکتے ہاردک پانڈیا کی کپتانی کائرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ سورکمار یادو کو کپتان بنایا گیا ہے اور یہ کیاپٹنسی شاید وہ دوہزار چھبیس ورڈ کپ تک تو کریں گے یعنی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ تک اس کے بعد کیا پتا کہ ہاردک کھیلیں یا سوریا کھیلیں کون کھیلیں نہ کھیلیں لیکن چھبیس تک کی کہانی یہی ہوگی وائس کیپٹن شبمن گل تھے تو لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ اب ہاردک کہاں لوٹیں گے سوریا نہیں رہے تو پھر وائس کپتان شبمن جو ہے وہ پرموٹ ہو کر کیپٹن بن جائیں گے اور ہاردک تو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے لیکن اب خبر آئی ہے کہ سکائی کی کیپٹنسی پر ہاردک سنکٹ کے بادل منٹ آ رہا ہے ہاں تی ٹوینٹی ورڈ کپ دوہزدار چوبیس کی جیت کے بعد بھارتی اے تی ٹوینٹی ٹیم میں کافی بدلاغ دیکھنے کو ملے ہیں روہت شرما اور ورات کوہلی تی ٹوینٹی سے سنیاز لے چکے ہیں تو وہیں گاؤتم گمبھیر ہیٹ کوچ کے ذمہ داری سمال رہے ہیں لیکن سب سے بڑا بدلاغ تف دیکھنے کو ملا جب سوری کبار یادو کو تی ٹوینٹی ٹیم کا کیاپٹن منائے گیا یہ فیصلہ شرلنکا سریز سے پہلے لیا گیا ہاردک پانڈیا اس کے پہلے ٹیم انڈیا کی نمبر ون چوئس تھے ہر کوئی یہ مان کر چل رہا تھا کہ تی ٹوینٹی ورڈ کپ میں جو وائز کیاپٹن ہے روہت کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیاپٹن منے گا ہاردک پانڈیا آلماس سیٹ تھے لیکن پھر گمبیر کھیلا ہوا انہیں ہٹائے گیا ان کی جگہ پر سوری کمار یادو کو کیپٹن منا گیا اور پھر سب نے یہ مان لیا کہ ہاردک ایرا ایز کیپٹن ایز اوور لیکن اب ایک خبر آئی ہے جو کہتی ہے کہ پکچور ابھی باقی ہیں کرکٹ کے ایک دگجش کا ایک بیان آیا ہے جس نے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا پھر سے کیپٹن بن سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے کپٹان دوبارہ بنایا جا سکتے ہیں ہرشا بھوگلے ہرشا بھوگلے یہ کہتے ہیں کہ ہاردک پانڈیا اگر ایک بار پھر انڈین ٹیم کے کیپٹن بنتے ہیں تو آپ حیران مت ہوئے گا اور یہ وہ لفاظی کرتے ہوئے نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے مکمل وجہ ہے ہاردک پانڈیا کو لے کر ہرشا بھوگلے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کی اور سے ہاردک پانڈیا کو وائٹ بول فارمٹ والے سبھی میچز کھیلنے کے لیے کہا گیا ہے اور اگر وہ سارے میچز کھیلتے ہیں تو ان کی کیپٹنسی کا دروازہ کھلا ہے سوال پوچھا گیا کہ پھر جو ابھی چل رہا ہے اس کا کیا اس میں کہا گیا کہ ہاردک پانڈیا کو کیپٹن بنایا جائے گا اور ہیرانی نہیں ہونے چاہیے سوریہ صرف ٹیسٹ کیے جا رہا ہے یہ ان کا ماننا ہے ہاردک کو بس فٹ رہنا ہوگا اور وائٹ بول کے سبھی میچز کھیلنا ہوگا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کی واپسی ہو سکتی ہے اور ایک بار پھر وہ کیپٹن بن سکتے ہیں حالان کیا گمبھیر ایرام ایسا ہوگا چانسز کم لگتے ہیں ہماری سوچ سے سمجھیں گے تو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا دو خیموں بٹی تھی ہاردک پانڈیا کو لے کر ایک خیمہ تھا جس میں کافی چرچائیں چل رہی تھیں اور اس کے بعد ساری کہانی پلٹی سوری کماری آدو کو ڈرسنگ روم کے ماحول کے حساب سے کیپٹنسی دے دی گئی سوریہ کیپٹن بن گئے گمبھیر کی وہ چوائس تھے گمبھیر اگر کر دونوں چاہتے تھے کہ سوریہ کیپٹن مرے روہت بھی انڈیریکٹلی سپورٹ میں تھے جو خبر آئی تھی اور تبھی ساری باتیں ہوئی تھی اگر کردے کہا تھا سوریہ ایک اچھا پلئیر ہے اچھا وکلپ ہے اس نے اپنی پرتبہ دکھائی ہے ہاردک ایمپورٹن پلئیر ہے لیکن فٹنس ایک ایشو ہے ہم ایک ایسا پلئیر چاہتے تھے جو ہمیشہ اپلپت رہے سوریہ میں ساری کوالٹیز ہیں سوریہ نے پھر پر فارم بھی کیا تی ٹوینٹی سیریز انڈیا جیتی ونڈے سیریز تو انڈیا ہاری لیکن سوریہ ایک کیاپٹنسی میں انڈیا زبردست جیتی تھی اور تبھی سے چل رہا تھا کہ سوریہ ٹوینٹی ٹوینٹی سکھ سکتو کیاپٹن ہے لیکن ہرشہ بھوگلے کے بیان کے بعد ہاردک پانڈیا کے امیدیں بار پر چک سکتی ہے سکائی حالانکہ ایس ایک کیاپٹن وہ سٹو گھو روثلس 3-0 سکائی کی کیاپٹنسی میں بہت سارے ایکسپیرمنٹ ہوئے تھے جو سب کمال تھے سکائی تیس سال کے بعد لٹے تیس سال میں تی ٹوینٹی ڈیبیو بتیس سال میں دنیا کے نمبر ون بیٹسمن بتیس سال میں تی ٹوینٹی کرکیٹر آف دہ یر اور تیس سال میں کپتان اور اب وہ ریڈ بال میں واپسی کی بھی سوہش کر رہے ہاردک حالانکہ ایپیل بہت خراب تھا چودہ میچ دس میچس ہارے تھے دسویں پوزیشن پہ تھے کیا وہ واپس کپتان بن پائیں گے جیسے خبر تو یہ بھی شایدہ حالانکہ اس بار ممبئی کے بھی کپتان گا لیکن ہرشاہ بھوگلے نے کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے انڈین ٹیم کے بھی کیاپٹن بن جائے کیا پھر سے حالانکہ آئے گا کیا سوریا کے کیاپٹنسی پر حالانکہ سنکٹ منٹر آ رہا ہے وچھو ٹیک